پرانے 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 کہنا بہت آسان ہے ورنہ اُدھر پرانا تو سب سے بڑا پرانا شیطان ہے وہ بھی بہت پرانا ہے کرو رہا کرو انسانوں کی جہنم اس نے جیدے جیعالات کرائی ہے کرو رہا کرو انسانوں کو ماباپ کا نافرمان کھلا رسول کی راہ سے گمراہ وہ بھی بہت پرانا ہے خالی پرانا ہونا نہیں پرانا ہونا ان صفات کے ساتھ دربانیوں کی مقدار پڑھ رہی ہو لاکھوں کے آسوں اور آہیں پڑھ رہی ہو ہر ایک کے لئے دل کھلا ہوا ہو ہر ایک کے لئے خیر غائی کا جذبہ جہاں سمندر میں موجیں اٹھتی ہے جو اس محنت میں چلنے والے کے دل میں موجیں اٹھیں خدا اس کی صلاحیتیں خدا اس کا وقت خدا اس کی سمج نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کے لئے استعمال فرمائے اس کو قرآنہ پر کہتے ہیں احترام اللہ وقت پر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا جس کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قوموں کو جس کا انتظار اگر وہ آئے گا اور آئے گا اس حال میں کہ ایک پانچہ اونچہ ہوگا ایک نیچے بودھے اس کے لکنی میں پیرے ہوئے کندے پر لیکن ہم اپنی ماں کو نہیں رولائیں گے بغیر لڑے پھڑے یہ سارا ہم اس کے حوالے کر دیں گے جس کے بارے میں دنیا کو اور قوموں کا انتظار ہے آسوانوں میں جس کی یہ حجت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جن کا یہ مقام ہے وہ احترام میں ایک صحابی آئے ہے دھائی سال کے بعد گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی امیت سے بیٹ سے ہے ارے میرے پیچھے یہ کیا ہو گیا اس لئے یاد رکھو پھر سے یاد دلاتا ہوں صد پھر لینا کافی نہیں ہے دعویوں کے راستے بیٹیوں کے راستے بیٹوں کے راستے ان کے دوستوں کے راستے ان کی سہلیوں کے راستے گھروں میں کیا آ رہا ہے اور گھروں سے کیا جا رہا ہے اس کی نیرانی ہمارے ذمہ ہے فوراں ان کا فکر ہو گیا گیا حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس امیر المامین یہ ہوا ہے حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو بھیجا چاہ کے دیکھ کے آؤ ایک عورت آئی اس نے کہا کہ ہاں جیسے کہہ رہے ہیں وہ پیٹ سے ہے حمل ہے اس کی پھر ہم آئے اس کا رجم کر دو لے جاؤ اس کو گھرہ کھوٹ کے پتھروں سے لے کے چلنے لگے راستے میں حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاد بن جبل کون ہے پورے مدینے پاک کے فترے قدار و مدار جس معاد بن جبل پر ہے انہوں نے منظر دیکھا پوچھا بھئی کیا بات ہے کہاں جا رہے ہیں کون ہے یہ بیچاری ہے اس سے یہ چوک ہوئی تھی امیر المومنین نے اس کے لئے فیصلہ کیا ہے رجم کرنے لے جا رہے ہیں حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کا فیصلہ تو غلط ہے ہے؟ ہاں فیصلہ غلط ہے وہ فوراں واپس گئے امیر المومنین آپ نے تو یہ فیصلہ کیا ہے حضرت معاد بن جبل جو مفتی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بلاؤ ہاں بھائی معاد کیا ہوا امیر المومنین ایک نہیں دو بھولے ہوئی ہے وقتِ واحد میں کیا؟ ایک عورت کو آپ نے بھیجا اس کی گواہی پر یہ مسئلہ تو اتنا سنگین ہے کہ سرمادانی میں سلائے جاتے ہوئے ایسے چار آقل بالک آدمی آنکھوں سے دیکھ کر وہ گواہی دیں تو فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے نے کیا پسکت ہے وہ بھی مرے گا کون ہیں؟ امیر المومنین خلیفہ المسلمین کس طرح ایسے جس کے نام سے تھر لاتے ہیں ہرمزان کو جب گرہتار کر کے لائے گیا تھا جب اس نے شکل دیکھی تھی تھر رہا گیا تھا یہ بندے خدا لیکن فورا نے آتی رہا تھا اچھا بھئی تو پھر تم ایسا کرو اپنے مسئلے کا حل اپنے بھائی معاج سے لے لو فورا کتنے موقع ایسے آئے ہیں چالیس چالیس ہزار دسترخان پر کھانا کھا رہے ہیں مصر سے قابلے آ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں خواب میں اسے عمر کو کیا ہو گیا یہ تو بہت سے مجدار تھا فورا نے انہاں کے خواب بیان کیا سارا مدینہ اومند آیا مسجد نبی میں بھئی خواب یہ تھا اس کی تعبیر کہ ہاں آپ کو تو سبق پڑھایا گیا تھا جب کسی کا در کھٹکٹانہ ہو تو اللہ کا در کھٹکٹانہ مدد وہاں سے آتی ہے کوئی چیز چاہیے تو اس کے سامنے ہاتھ پیراو وہ دیتا ہے یہ آپ نے میشن والوں سے قابلے منگوائے اپنی پھول کا احساس ہوا اتنا بڑا آدمی ہے اس وقت میں جو استغفار کیا ہے بے شک چوک ہوئی بہت بڑی چوک ہوئی بندہ دیرے معافی مانگتے ہیں لیکن بارش کے محتاج ہیں رحمت کی برسادے ادھر استغفار ہے ادھر بارش کی دعا ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا وامددکم بے اموال مبنین واجعل لکم جنات واجعل لکم انہارا قرآن کہتا ہے استغفار معمولی چیز نہیں ہے ہم نے بڑوں سے سنا پورانوں سے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب دو آیتیں پڑھتے تو برس کی قیفت تاری ہو جاتا ہے قلعہ امین ہوا فی شاہ حرآن جتنا جو کچھ ہدایت کے راستے خدایت مخلوق کو راستہ دکھانے کے راستے کتابوں کے اتارنے صحیحوں کے اتارنے نبیوں کے بھیجنے گمراہوں کو ہدایت دینے جو کچھ اللہ جتنا کر چکے ہیں ہر آن گھری اللہ بڑی کچھ سے بڑی خدتوار اس لئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے پہ جب تک کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی خدرت پر ہوگی اپنی تقریریں اپنی تحریریں اپنی بھاگ دور اپنی تشکیلیں اس پر نہیں جب تک کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی خدرت پر رہے گی سب سے پہلے اللہ ایسوں کے ہاتھوں کام میں جمعو پیدا کریں گے ایک تفہے کہ قادمی آیا ہمارے حضرت جی مولانا علیہ نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت جی ہماری کیا بات ہے حضرت جی وہ ہمارے یہاں کام بیٹھ گیا دعا فرما دو حضرت نے فرمایا بھائی بیچارے کام کو کیوں بدنام کرو یوں کہو نا ہم بیٹھ گئے کام تو اسی طرح ہے لے کے چلو گربانیاں بڑھاؤ وقت کی پابندی کرو اعمال کو احتمام سے کرو کام تو اسی طرح ہے کام پر رکھ رہے ہیں اپنی سشتی اپنی کہلی اپنے آپ کو سرکانہ اور بہن بازی اس کو نہیں کہہ دے مہاں تخرے صحابہ اکراب رضواللہ تعالی جمعین میں ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے اخلاص کے بارے میں اخلاص وہ واحد صفت ہے جس کا فیصلہ صرف اللہ کریں گے کوئی کسی کے مخلص و عدم کا فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ فیصلہ اس وقت کریں گے جب کسی کے پاس نیت ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ہوگا